نمستے میں ہوں سنجید اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جے پر ڈیلوکس دارہ تین سو ستر پر سنوائی چلتے ہوئے اب پانچ دن ہو گئے ہیں دو دن پچھلے ہفتے اور تین دن اس ہفتے اور پانچ دن میں آپ یہ لگا لیجئے کہ لگ بگ ساڑھے بائیس گھنٹے کی ہیرنگ ہو چکی ہے اور میں اس کو لگاتار سن رہا ہوں اور ابھی تک مجھے کترکوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنائی پڑا ہے اور دوسری بات جو ہے سب سے بڑی یہ دکھ رہی ہے کہ جو بینچ ہے وہ پوری کی پوری بینچ ان کے کترکوں سے پوری طرح سے اسنتشت دکھ رہی ہے بار بار ان سے جو پرشن پوچھے جا رہے ہیں یہ اس کا کوئی بھی اتر ٹھیک سے دے بھی نہیں پا رہے ہیں اور ساتھ میں جو ان کے پرشن پوچھے جاتے ہیں ان کو پھر ادھر ادھر کر کے بچنے کا پریاس کرتے ہیں اب ادھران دیتا ہوں میں کہ سب سے پہلے کپل سببل نے بحث کی تین دن کپل سببل نے بحث کی اور پھر ایک دن گوپال سبرمانی ہم نے بحث کی یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں بھئی کپل سببل جی کو آپ جانتے ہیں وہ تو سب سے بڑے یہ مانا جاتا ہے کہ سب سے بڑے فکسر بھی ہیں ان کو جب چاہے تب ڈیٹ مل جاتی ہے وہ جب چاہے تب جا کے کھڑے ہوں رات میں بھی چاہے تو وہ کیس لگوا سکتے ہیں ان کی اتنی پاور ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کے جو ترکوں کا استر ہے وہ آپ دیکھئے پہلے دن کا تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سمری وہ میں نے دی تھی لیکن جیسی ہمیں آشا تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے دن وہ کیول ٹیمپریری پرویجن کی بات کر رہے تھے پہلے دن جو ہے وہ تین سو ستر کا جو کلاوس تھری ہے اس کے پروائزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور بار بار یہ ایک طرح سے دھراغ رہے کر رہے تھے کہ بھئی یدی ایک کلاوس تھری نہیں رہا فنگٹس اوفیشیو ہو گیا یعنی اب میں ایک بار جن لوگوں نے پہلی بار جو دیکھ رہے ہیں ان کو ایک بار میں پورا سٹرکچر بتا جوں جو پہلے تین سو ستر کا تھا کہ تین سو ستر میں تین کلاوس ہیں پہلے کلاوس میں چار سب کلاوس ہیں اے بی سی ڈی اور اے جو تھا وہ اس کا کوئی ارث نہیں رہا وہ دھارہ دو سو اڑتیس لاغو نہیں ہوگی اس کے بارے میں تھا دھارہ دو سو اڑتیس اس سمیں لاغو ہوتی تھی جب کلاوس اے کلاوس بی اسٹیٹس اتیاری ہوا کرتے تھے تو وہ جب انیس سو چھپن میں ری آرگنائزیشن ہو گیا ساری اسٹیٹس ایک برابر ہو گئی تو وہ سماکت ہو گیا اس کے بعد پھر اس میں جو کلاوس بی ہے کلاوس بی یہ کہتا ہے کہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس میں جو وشہ ہیں یعنی کی ڈیفنس کمیونکیشن اور فارن افیرس اس میں پارلیمنٹ کوئی بھی لاؤ بنا سکے گی in consultation with the government of جمہو کشمیر اسٹیٹ گوہرمنٹ تو consultation کا ارث ہوتا ہے کہ آپ consult کریں لیکن اس سے آپ بادیں نہیں ہیں پھر کلاوس سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو لسٹ ہیں تینوں جو لسٹ ہیں یونین لسٹ اسٹیٹ لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ پر اس پر اسٹیٹ گوہرمنٹ کی کنکرنس سے جو پراودان ہے ان کو آگے لاؤ کیا جا سکے گا اور جو تیسرا ہے وہ لسٹ کے علاوہ جو باقی جو ہیں وہ کہتا ہے کہ constitution کے جو دوسرے پراودان ہے وہ بھی اسٹیٹ گوہرمنٹ کے کنسنٹ سے لاؤ کیا جا سکیں گے یہ تو ہے clause 1 clause 2 جو ہے وہ بھی اب اس کا کوئی ارث نہیں رہا کیونکہ وہ clause 2 یہ کہتا تھا کیونکہ 1950 میں constitution لاغو ہوا تھا 26 جنوری کو وہ یہ کہتا تھا clause 2 کہ جو بھی پراودان یعنی جو بھی presidential order اتیادی جو بھی جاری کیے جائے جمہ کشمیر کے سمبند میں وہ constituent assembly سے ratify کروا لیے جائیں جب بھی constituent assembly بنے پھر تیسرا جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے clause 3 جو ہے کہ president کبھی بھی اس کو سماپت کر سکتا ہے پھر اس میں یہ proviso ایک ڈالا گیا ہے کہ provided that the consent of the constituent assembly shall be necessary اب اس کا جو clause 1 ڈی ہے اس کے مادھیم سے آپ جانتے ہیں کہ پورا کا پورا جو سمیدان ہے وہ modify کر لاغو کیا گیا تھا 1954 order سے اس سے پہلے 1950 1952 order اور تھے 1954 order نے ان کو سب سپر سیٹ کر دیا یہ سب ہوا اب یہ لگاتار argue کر رہے ہیں کپل سب اور لگاتار ان سے پوچھا جا رہا کہ کیسے آپ کہہ رہے ہو cji پوچھ رہے ہیں justice sanjee khanna پوچھ رہے ہیں justice sanjee kishan call پوچھ رہے ہیں کہ constitution تو flexible ہے یہ جو پورا کا پورا جو chapter ہے 21 یہ لکھتا ہے temporary transitional اور special provision اور جو 13370 کی heading وہ کہتے ہے temporary آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یدی proviso 3 کے انترکت constituent assembly نہیں رہی تو وہ permanent ہو گیا تو اس کو پھر آپ دیکھیں کہ کوئی اس کا اتر نہیں دیتے پھر آ جاتے ہیں کہ state government کی پریبھاش کیا ہے اب وہ پھر سوال پوچھا گیا ان سے سیدھا سیدھا کہ 356 میں جب 356 لاغو ہوگا تب کیا استطی ہوگی لیکن وہ بار بار کے گھوم پھر کہ نہیں صاحب یہ تو special ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں پہلے وہ آپ سنیئے یعنی کہ سنجیب کرنا کے ساتھ تو ایک طرح سے کپھل سبھل نے ایک طرح سے بتتمیزی کی یہ کہتے ہوئے کہ نہیں وہ میں بعد میں دیکھوں گا آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں پہلے جو میں بول رہا ہوں وہ آپ سنیئے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ فلیکسبل ڈاکیمنٹ ہے یہ 370 فلیکسبل ہے یا نہیں ہے ادارہ 370 کے انترگت 1950 کا آرڈر 1952 کا پریسیڈنشل آرڈر جس کو سی او بولتے ہیں کونسٹوٹوشنل آرڈر اپلیکیشن ٹو جمہون کشمیر اور اس کے بعد 1954 کا آرڈر جس نے 52 اور 50 کے آرڈر کو سپر سیٹ کیا تو اسی طرح سے 2019 کا آرڈر کیوں نہیں لیا جا سکتا نہیں ابھی میں جو بتا رہا ہوں کی اندیکھی نہیں کی جا سکتی اور پارلیمنٹ نے 370 میں پریورتن کر کے جو جمہون اور کشمیر کا سمیدھان ہے اس کو ایک پرکار سے بیکار کر دیا تو یہ نہیں کیا جا سکتا ان کو جمہون اور کشمیر کی یدی کونسٹوٹوشن کو بیکار کرنا تھا تو اس کے لیے جمہون اور کشمیر میں دوبارہ یا تو کونسٹوٹوشن اسمبلی بناتے یا پھر وہ لیجسٹیو اسمبلی اس کا کچھ پریورتن کرتی اس کونسٹوٹوشن میں ورنہ نہیں کر سکتے اب اس میں پرشن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو کونسٹوٹوشن اور جمہون کشمیر ہے اس کا کہیں بھارتی سمیدھان میں اللے کیا ہے دارہ تین سو ستر میں جو ایک اللے ہے کہ کونسٹوشن اسمبلی سے اس کا لیا جائے گا سمرتھن اس کے اترک کہیں لکھا ہے کیا کونسٹوشن اسمبلی جو کونسٹوشن اسمبلی ختم ہو گئی انیس سو ستاون میں اس کے بعد سے آج تک یعنی ستاون سے لے کے وہ ہو گئے لگ بگ چھانچ سال ان چھانچ سالوں میں پورا ادھکار تھا سرکار کے پاس جو بھی پرانی سرکار ہوئی ہیں اور کہ وہ جمہو اور کشمیر کے اسمبلی کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سنستطی پر اس کو کونسٹوشن میں لے آتی کونسٹوشن میں تو کیا دارہ تین سو ستر میں بھی اس کو لائے جا سکتا تھا دارہ تین سو سر ستر بھی لائے جا سکتا تھا کیونکہ پریزیدنچل آرڈر کے پاس جمہو اور کشمیر کے سمبند میں سمبدان کو پریورتت کرنے کی آجادی تھی بھارت سنشودن تو کونسٹوشن آرڈر 1954 میں ہی ہوئے ہیں 2019 کے کونسٹوشن آرڈر سے پہلے تو جب کونسٹوشن آرڈر 2019 نے بھارت کے سمبدان کے سارے کے سارے جو پراؤدھان تھے وہ لاغو کر دیئے تو اس کے بعد پھر کیا بچ گیا سارے کے سارے لاغو کرنے کے بعد پھر پارلیمنٹ ریدیلوشن ہو گیا کیونکہ باقی سب کا سب اگر سارے کونسٹوشن کے جتنے بھی پراؤدھان ہیں اس کو لاغو کر دیا تو پھر جمہور کشمیر کونسٹوشن میں کیا بچا اور گوپال سبرمنیم پورے دن آرگیو کرتے رہے یہ آرگیو کرتے رہے کہ جمہور کشمیر کونسٹوشن کے بنا تین سو ستر میں آپ پرورتن نہیں کر سکتے اب یہ کیا سوچ کر آتے ہیں کیا کہ کے آتے ہیں اب اس کا جو پریسیڈنٹ ہے محمد 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 دامنو والا جو کیس ہے اس کی جب چرچہ کرتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ تو ہے تب اس کو دسٹنگوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے بہرحال تیسرے جو ہیں وہ زفر شاہ صاحب وہ ایموشنل آرگیومنٹ کر رہے ہیں پوری طرح سے ایموشنل آرگیومنٹ کی انسٹرومنٹ آو ایکسیشن جو ہے وہ سوورنٹی دیتا ہے جمہو اور کشمیر کو اور جو انسٹرومنٹ آو ایکسیشن سے جمہو اور کشمیر نے مہاراج اس کی سوورنٹی پوری سماکت نہیں ہو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہو اور کشمیر بھی بھارت کی جو سوورن جو سارو بھومک سمپرب جو سمپرب ہوتا ہے بھارت کی اس میں ایک اس کی الگ سے سمپرب ہوتا ہے اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ انسٹرومنٹ آو ایکسیشن کیا جمہو اور کشمیر کا جو تھا وہ الگ تھا اور دوسری سٹیٹس کا الگ تھا یہ میں اپنی پستک میں لکھ چکا ہوں کہ جو انسٹرومنٹ آو ایکسیشن ہے وہ ساری کے ساری جتنی بھی سٹیٹس تھی سب نے ایک ہی سائن کیا تھا اس ماؤنٹ بیٹن سب آگئے تو یہ کام یہاں نہیں ہو سکتا یہ پوچھ رہے وہ تو اس کا اتر دے رہے کہ انسٹرومنٹ آو ایکسیشن کے باہر نہیں جا سکتے ساب اور پورا جمہو اور کشمیر کا کانسٹیٹوشن تو کہنے کا مطلب یہ ہے لبو لباب پورا اس سارے پرکرن کا یہ نکل دان پیٹ کے جو میں نے لسٹ کیے ہیں اس کا کوئی بھی کاٹ نہیں بتا با رہے ہیں وشیش کر جو محمد مقبول دامنو کا جو انتیم کیس ہے نائنٹین سیونٹی ٹو کا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ دھارہ تین سو ستر ایک ڈی کے مادیم سے سمیدان کی دوسری دھارہوں میں سنشوذن کیا جا سکتا پہتی سے ایسے ہی تو آئی تھی پہتی سے سمیدان میں تو ہے پہتی سے جو پریزیڈنچل آرڈر 1954 ہے اس کے اندر ہے تو پہلے بھی دو سو سرسٹھ میں اسی پرکار سے صدر ریاست کو گورنر مانا جائے گا اس پرکار کا ہم سے تین سو ستر میں وہ انکورپریٹ ہوا تھا تب ہی تو صدر ریاست کو گورنر کہا جا رہا ہے پرائی منسٹر کو چیف منسٹر کہا رہا ہے 1965 کے آرڈر کے بعد جب وہ پوچھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں صاحب اس میں تو دیکھئے کشوانند بھارتی میں اس بیسک سٹرکچر اس میں جمہو کشمیر سمیدان کا بھی پریوتر نہیں ہو سکتا جائے ہو بھائی کیسے کیسے آپ لوگ لے کے آیا ہو یدی کوئی بھی اس میں ایک آرگیومنٹ ہے تو وہ کیول اور کیول اسٹیٹ گورنمنٹ کی پریباشہ پر ہے اس پر آرگیومنٹ کرتو رہے ہیں کبھی کبھی لیکن بعد میں گھوم پھر کہ وہیں پہنچ جا رہے ہیں اب کون آگے بچے ہیں ان میں سے کون کیا کرے گا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں ابھی تک میں یہ کہوں گا کہ لگاتار سمیدان پیٹھ ان سے جو پرشن پوچھ رہی ہے اس میں سے کسی کا بھی سنتوش پرد اتر مجھے تو نہیں دکھا کہ وہ دے پائے ہوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک کی جو تین سو ستر کے نش پر بھاوی کیے جانے کے ویرود میں جو بحث ہو رہی ہے وہ پوری طرح سے نش پھل جا رہی ہے اور سمیدان پیٹ ان کا بہت تگڑی گریلنگ کر رہی ہے ان سے بہت ہی گہرے پرشن پوچ رہی ہے اور اس کو دیکھ کر جس پرکار سے کپل سب بل جی ہار کر رہے تھے اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ وہ پوری طرح سے شر مرائے ہوئے ہیں ہم یہی آشا کرتے ہیں کہ اسی روپ سے جمہو اور کشمیر کو بھارت کا اخند بھاگ بنا کر آگے چلتی رہے جائے ہن جائے بھارت وندے ماترم